چار سو چھالیس میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیک سلجوکی نے سلجوک سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو تو اس نے ایک تیر لیا کہ یہ ایک تیر ہے میرا کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں ایک لاکھ تلواریں تیرہ پیرہ دینے کے لیے تیار ہو میں روز اتنی طاقت ہے تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل تغرل بیک اللہ تعالی نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور زوف کا شکار ہو گئے جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا کوئی علاج نہیں نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے تو عرب دھل چکے تھے چھ سو سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو اپنی صفات گم کر چکے تھے اب نئے خون کی ضرورت تغرل بے ایک پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استعقام پکشا شیعوں کی حکومت کو ختم کیا بغداد سے شام سے ان سارے علاقوں سے صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا مصر العازد ان کا آخری خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا پروردہ تھا اس کا دوست تھا اس کے دوست بھی تھا بچہ بھی تھا اس کے سامنے زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا مصر کی مدد کے مدد کے لئے بھیجا تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا تغرال بیگ نے یہاں ختم کیا تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے ادھر ختم ہو گئی سلطنت اب انہوں عباس کے مصر ایک چھوٹی سی ترگوں کی سلطنت تو بلتالہ پھر مرکزیت کے لئے ایک نظام چلائے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی بددوں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالبہ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور پتا پانے والے کون ہیں ان کو نہیں پتا پانے والے کون ہیں اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے تغرل تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتا نہیں کون ہے کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دھوڑ دھوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلائیا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہا نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی پھر اس نے امنا تعرف کر آیا میں ہوں سلیمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تم نے میروں پر احسان کی ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہ نے کہا کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور استمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اس سے فتح کیا ہے اس تغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ پوتے محمد فاتح نے تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سا مندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری تو اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کر دیا اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوکی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ کے طریقے دیں ان کیا یہ بیعت ہونے جاتا ہے وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکشے پر قرآن پڑا ہوئے ہیں تو یہ تغرق بے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے اچھا وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کے رہنے والا پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا وہ کھڑا ہو گیا ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین برعظم پچھا گیا افریقہ پر یورپ پر ایشیا پہ پھر اس کی آن کھل گئی وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنیا تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکاہ میں دے تھی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک نام سنو ہے جو میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلی تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا اور وہ کرنے اول والا جوڑ کبھی نے پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے دعوت سندہ رہی جو تربیت کا نظام تصبف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ تھا دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی بددوں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ کے جہاں جنگ ہو رہی ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور پتا پانے والے کون ہیں ان کو نہیں پتا اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تو غرل ہے تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتا نہیں کون ہے کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو بیشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دی تو یہ کافی ہوتا ہے تو چار سو دوار دوار جب تلواریں پڑھیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑھے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہا نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست دو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی اور اس نمنا تعرف کر رہا ہے میں ہوں سلمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو انہوں نے میروں پر اعزام کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہنے کہ کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور اسٹمبول اس وقت روم کی حکومت میں پڑا اس سے فتح کیا ہے اس دغرل کے پر آگے چوتھے پانچ میں پڑ پوتے محمد فاتح تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں عملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری ہے تو اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کرتا ہے اپنے طبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوکی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ طریق ہے ان کے یہ بیعت ہونے جاتا ہے وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکشے پر قرآن پڑا ہوئے تو یہ تغرر بے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کے رہنے والا پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھا اور کھڑا ہو ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رکھا رات کے پچھلے پیر اس کو خواب آیا کھڑے کھڑے اس نے دیکھا تو اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر رکھا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا تو پھیلتے 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 تین برعظم پچھا افریقہ پر یورپ پر ایشیا پھر پھر اس کی آن کھل گئے وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنے تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکام بھی تھی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک نام سنو کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رکھی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلتی تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا اور وہ کرنے اول والا جوڑ کبھی نے پیدا ہوا ٹپڑے بن گئے